موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مزبان وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہرڈ لائنز ہم کب تک چین اور سعودی عرب سے مدد مانگتے رہیں گے شہباز شریف کہتے ہیں ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں اس قوم کی حالت بہتر کرنے کے لیے اہم اقدمات کرنے ہوں گے پیٹرول ڈیزل مہنگا کر کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا مفتہ اسماعیل کہتے ہیں کہ عمران خان نے حکومت چلانے سے دگنا خرچ پیٹرول ڈیزل کی سبسیڈی پر کیا یقین دلاتا ہوں کہ اگر عالمی سطح پر تیل سستہ ہوا تو پاکستان میں جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے نیب ترمیمی بل ایک دو ہزار بائیس کی شکل اختیار کر گیا وفاقی صوبائی قابینہ کانسلرز اسٹریٹ بینک کے فیصلے اور ٹیکس معاملات نیب کے دائر اختیار سے باہر ہو گئے نیب قانون میں محض گمان پر ملزم کو سزا کی شک چودہ ختم کر دی گئی کراچی میں کرونا مضبط کیسز کی شرعہ 21.23 فیصد تک پہنچ گئی وفاقی دارالحکومت میں کرونا کیسز کی شرعہ 2.05 فیصد ریکارڈ شہر قائد میں سب سے زیادہ کیسز ریکارڈ ڈالر کی اڑان کو بریک لگ گئی امریکی کرنسی کی قیمت میں 4 روپے 70 پیسے کمی خودشتہ روز ڈالر تاریخ کی بلند ترین ستہ 211 روپے 93 پیسے پر تھا کے لیکٹرک سارفین کے لیے بجلی 11 روپے چونتیس پیسے فیو انٹ مہنگی کرنے کی تیاریاں نیپرا کے لیکٹرک کی درخواست پر 4 جولائی کو سماد کرے گا یہ فیول پرائیس ایڈیسمنٹ میں تاریخی اضافہ ہوگا موسیقی کانیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے تمام شرائط تیہ ہو گئی ہیں اگر کوئی نئی شرط نہ آئی تو معاہدہ جلد تیہ ہو جائے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں آپ کو اعتماد میں لینے کے لیے بلایا ہے گزشتہ حکومت کو ساڑھے تین سال عوام کا کوئی خیال نہیں آیا ہمارا موقع تھا کہ ہم انتخابی اس لحات کر کے الیکشنز کی طرف جائیں گے لیکن اب اتحادیوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حکومت چادہ ماہ کی مدت پوری کرے وزیر آزم نے کہا کہ امران خان نے نئی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھائیں پیٹرول سستہ کرنے کے لیے گزشتہ حکومت نے کوئی فنڈنگ نہیں کی حکومت کے آنے کے بعد سے متعدد چیلنجز کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ خدا اسی قوم کی حالت بدلتا ہے جو اپنی حالت بدلنے کے لیے اٹھ کھڑی ہو اس قوم کو اللہ تعالی نے بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال رکھا ہے ایک مثال ریکوڈک ہی ہے جس سے ہم اب تک استفادہ نہ کر سکے یہ قوم کا نہیں بلکہ قیادت کا قصور ہے اس معاملے کو غلط طریقے سے ہینڈل کیا گیا دوسری طرف وزیراعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر پاکستان کی جانب سے اغوانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان روانہ کر دیا گیا آٹھ ٹرکو پر مشتمل امدادی سامان میرے حیشی خیمے، ترپال، کمبل اور ضروری عدویات شامل ہیں انڈی ایم اے نے امدادی سامان رات کو اسلام آباد سے روانہ کیا پاکستان نے اغوان حکومت اور عوام کو مشکل کی گھڑی میں ہر ممکن دعون کا یقین دلایا ہے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے دعویٰ کیا ہے کہ دو سے تین ماہ میں مشکلات پر قابو پالیں گے وزیر آدم شہباز شریف آٹھ کروڑ افراد کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کے موبائل یونٹس عوام کو دہلیس پر سستی اشیاء فراہم کریں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے کہا ہے کہ آئیم ایف کے ساتھ مخاہدے میں پیش رفت ہوئی ہے تاریخی بجٹ میں غریب پر بوجھ نہیں ڈالا امیروں پر ٹیکس لگایا ہے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاع مریم اورنزیب کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے کہا ہے کہ عمران خان نے پونے چار سال میں اسی فیصد سے زائد قرض لیا سابق حکومت ملک پاکستان کو تباہی کے دہانے پر چھوڑ گئی تھی پیٹرول ڈیزل مہنگا کر کے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا مفتہ اسماعیل نے کہا کہ پاکستان میں ہمیشہ غریب کے لیے ٹیکس ہوتا ہے ہم نے وزیر آزم کے بیٹوں کی کمپنیوں پر بھی ٹیکس لگایا ہے خود میری کمپنی پر بھی مزید ٹیکس آئید ہوگا پی ٹی آئی دور میں بہت زیادہ ٹیکسز لگائے گئے تھے ہم کل قومی اسمبلی میں تقریب کر کے بجٹ کلوز کریں گے وزیر خزانہ نے کہا کہ سٹاک ایکسچینج میں اس وقت تیزی آئی ہے ٹالر کی قیمت بھی نیچے آ رہی ہے پچھلی حکومت چار سال میں چینی کی قیمت کو کنٹرول نہ کر سکی جبکہ وزیر آزم محمد شہباز شریف نے آٹا اور گھی کی قیمتیں کم کی ملکی معیشت بچانے کے لیے ہمیں مشکل فیستے کرنے پڑے حکومت کو مہکائی کا اندازہ ہے جل حالہ پہتر ہوں گے قومی اسمبلی سیکیٹریٹ نے نیپ ترمیمی ایکٹ کا گزیٹڈ نوٹفیکشن جاری کر دیا ایکٹ میں چیرمن نیپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد کا طریقہ کار وزے کر دیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیپ ترمیمی بل ایکٹ دوہزار بائیس کے مطابق چیرمن نیپ کی ریٹائرمنٹ پر ڈپٹی چیرمن قائم مقام سربراہ ہوں گے ڈپٹی چیرمن کی عدم موجودگی میں ادارے کے کسی سینئر آفیسر کو قائم مقام چیرمن کا چارج ملے گا ڈپٹی چیرمن نیپ کا تقرر صدر کے بجائے اب وفاقی حکومت کرے گی نیپ ترمیمی ایکٹ کے مطابق نئے چیرمن نیپ کی تقرری کے لیے مشابرت کا عمل دو ماہ پہلے شروع کیا جائے گا اور پینتالیس روز میں مکمل ہو جائے گا وزیرعظم اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق رائے نہ ہونے پر تقرری کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو جائے گا پارلیمانی کمیٹی چیرمن نیپ کا نام تیس روز میں فائنل کرے گی چیرمن نیپ کی تین سالہ مدت کے بعد اسی شخص کو دوبارہ چیرمن نیپ نہیں لگایا جائے گا ایکٹ کے مطابق احتساب عدالتوں میں ججز کی تیناتی تین سال کے لیے ہوگی مقدمات کے فیصلے ایک سال کے اندر کی جائیں گے احتساب عدالت کے ججز کو ہٹانے کے لیے مطالق ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشابرت ضروری ہوگی گریفتاری سے قبر نیپ شواہد کی دستیابی یقینی بنائے گا جھوٹا ریفرنس ظاہر کرنے پر پانچ سال قید کی سزا ہوگی ملک بھر میں کرونا کی ممکنہ چھٹی لہر کے باعث کراچی میں کرونا مضبط کیسز کی شرحہ میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے مزید عوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک بھر میں کرونا کی ممکنہ چھٹی لہر کے باعث کراچی میں کرونا مضبط کیسز کی شرحہ اکیس اشاریہ دو تین فیصد پہنچ گئی محکمہ سہر سندھ کے مطابق ملک بھر میں سب سے زیادہ کیسز کراچی میں رپورٹ ہو رہے ہیں صوبہ سندھ میں کرونا کیسز کی سب سے زیادہ شرحہ پانچ اشاریہ سفر نو فیصد ہو گئی ہے ایپٹ آباد میں کرونا مضبط کیسز کی شرحہ آٹھ اشاریہ سفر ساف فیصد پشاور میں شرحہ تین اشاریہ تین چھ فیصد اور مردان میں شرحہ ایک اشاریہ چار تین فیصد تک پہنچ گئی میرپور آزاد کشمی میں کرونا مضبط کیسز کی شرحہ دو اشاریہ چھ تین فیصد ریکارڈ کی گئی وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں کرونا کیسز کی شرحہ دو اشاریہ سفر پانچ فیصد ریکارڈ کی گئی جبکہ لاہور میں کرونا مصفت کیسز کی شرح ایک اشاریہ نو ایک فیصد اور پیسل آباد میں شرح دو اشاریہ تین سفر فیصد ریکارڈ کی گئی کوئٹا میں کرونا کیسز کی شرح ایک اشاریہ نو دو فیصد ریکارڈ کی گئی ہے کاروباری ہفتے کے چوتے روز کے دوران انٹر بینگ میں ڈالر کی قدر میں چار روپے ستر پیسے کی کمی ہو گئی روپے کے مقابلے میں امریکی کرنسی کی قیمت دو سو سات روپے تئیس پیسے پر پہنچ گئی اس حوالے سے مدید جاندے ہیں ملک میں ڈالر کی اونچی اڑان کو بریک لگ گئی انٹر بینگ میں ڈالر کی قیمت میں چار روپے ستر پیسے کی بڑی کمی ہوئی ہے کاروباری ہفتے کے چوتھے روز کے دوران انٹر بینگ میں چار روپے ستر پیسے کمی ہوئی روپے کے مقابلے امریکی کرنسی کی قیمت دو سو سات روپے تیس پیسے پر پہنچ گئی اوپن مارکٹ میں چار روپے کمی ہوئی ہے جس سے اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو نو روپے پانچ پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز امریکی ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح دو سو گیارہ روپے تیرانوے پیسے پر تھا جبکہ دو روز کے دوران اوپن مارکٹ میں ڈالر چھ روپے سستہ ہو چکا ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے گیارہ روپے چونتیس پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری کی صورت میں سارفین پر بائیس ارب پینسٹھ کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شہر قائد کے باسیوں کے لیے بری خبر کہ الیکٹرک نے مہانہ فیول پرائس ایڈجسمنٹ کے لیے گیارہ روپے چونتیس پیسے فی یونٹ اضافے کے لیے درخواست لائے کر دی کہ الیکٹرک نے مائی کے لیے فیول پرائس ایڈجسمنٹ میں تاریخی اضافے کی درخواست کی ہے نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر چار جولائی کو سمات کرے گا کہ الیکٹرک کی جانب سے گیارو روپے چونتیس پیسے فی یونٹ ازافہ مانگا گیا ہے منظوری کی صورت میں سارفین پر بائیس ارب پینسٹھ کروڑ کا ازافی بوجھ پڑی گا مدید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی